افتاب اکپال شمین ہماری تیزیبی تاریخ کا ایک بہت بڑا حوالہ ہماری شیری تاریخ کا ایک بہت بڑا حوالہ اور ہماری تدریسی جو تاریخ ہے اس کا بھی بہت بڑا حوالہ تین بڑی شنافتیں جو افتاب صاحب کے حصے میں آئیں اور ہم سب کسی نہ کسی انداز میں ان کی ان مختلف جہاد سے جڑے ہوئے ہیں افتاب صاحب نے ایک طویل عرصہ اس شہر میں گزارا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا انیس سوٹالیس پاکستان بنے ابھی کس زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا تو افتاب صاحب پسٹیر کے سٹوڈنٹ کے طور پر انرول ہوئے اور پھر گارڈن کالج میں بحصیت استاد رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک علیدہ زندگی گزاری محفل کے آدمی تو وہ پہلے بھی نہیں تھے لیکن گاہے بگاہے وہ حلقے کے اجلاسوں میں اکادمی کی تقریبات پہ ہیں اور اسی طرح مختلف محفلوں کا حصہ بنتے رہے بیشتر دوست ہیں جو ان کی گھر جا کے ان سے ملتے تھے اور ان کی گفتگو کا جو ایک اسلوب تھا انداز تھا اور ان کی آج جو تبصن تھا یہ وہ ہے جو ان سے ملنے والوں کو تعدیر یاد رہے گا لیکن ان کا جو شیری نقش ہے اور ان کا جو نصری نقش ہے وہ آئندہ گئی نصروں تک ہماری جمالیاتی آپیاری کرتا رہے گا آفتاب صاحب کی جدائی کو ہم ہر لحظہ مختلف حوالوں سے محسوس کرتے رہیں گے آج کا یہ جو اجلاس ہے اس میں ہم انہیں یاد کریں گے ان کی شخصیت کو ان کے کارنامے کو ان کے ملاقاتوں کو ان کے واقعات کو جلیل علی صاحب حمید شاہد صاحب وحید صاحب اختر عثمان صاحب رفیق سندیلوی صاحب میں کس کس کا نام لو ایک کہکشہ ہے اور یہاں آپ سب لوگ جو تشریف لائے ہیں دراصل ہم سب مل کر اس محفل کے مذبان ہیں کیونکہ ہم مل کر آفتاب اقبال شمیم صاحب جیسی نادرِ روزگار شخصیت کو یاد کر رہے ہیں جیسے کہ رویش صاحب نے کہا اور بلکل بجا کہا مختصرا ہم اظہار کریں گی تو مجھے تو یہ کہنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آفتاب اقبال شمیم صاحب کی شخصیت اور ان کی شائری کا ہمارے معاصر عدبی منظرنامے میں کیا مقام تھا میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں ان کی شائری اور ان کی جو فکری نظر تھی ان کی اور جو فکری رویہ تھا اس پر بعد میں بات ہوتی رہے گی ایک بات جو میں بار بار محسوس کرتی تھی آفتاب اقبال شمیم صاحب کی بارے میں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم اگر معاشرے میں پر اپنا نقش قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے کوئی عمل سے ہم اپنی موجودگی کو محسوس کرواتے ہیں لیکن آفتاب اقبال شمیم صاحب نے بلکل مختلف اور برعکس راستہ چھنا اور یہ بلکل منفرد راستہ تھا انہوں نے اپنی غیر موجودگی کا یقین دلا کر اپنے نقش قائم کیے ان کا جو یاد رہ جانے والا رویہ ہے انہوں نے کبھی اپنی ذات کو نمائع کرنے کے لئے اس کی تشہیر کرنے کے لئے اس کو ثابت کرنے کے لئے اور اس کے لئے کوئی صلح حاصل کرنے کے لئے کوئی کوشش نہیں کی یہاں تک کہ جو دوسرے لوگ ان سے ترابطہ کرتے رہے میں خود اس بات کی گواہ ہوں کہ یہاں آنے کے بعد اقادمی میں سب سے پہلا فون میں نے آفتاب اقبال شمیم صاحب سے کو کیا کہ آپ تشریف لائیں ہم آپ کے ساتھ ایک ملاقات کا پروگرام رکھنا چاہتے ہیں انہوں نے بالکل انکار کیا پھر ہم نے کہا ہم خود آ جائیں گے آپ کے پاس اپنا کیمرہ لے کر اچھا آپ ایک انٹریو دے دیں کچھ لوگ ہم جمع ہو کر آپ کے پاس آ جائیں گے مگر انہوں نے بالکل انکار کیا اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس میں کوئی خود پسندی تھی اس کی وجہ محض یہ تھی کہ ان کی شخصیت میں نمود و نمائش سے گریز کا رویہ تھا اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے ہم مسلسل کئی برسوں سے یہ دیکھتے آئے ہیں کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو تاری کرنے کی کوشش نہیں کی یا غالب آنے کی کوشش نہیں کی اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی خلوت میں رہ کر اس تخلیقی قوت سے مملو رہی جس تخلیقی قوت نے اردو عدب پر ہمیشہ رہنے والے نقش چھوڑے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیشہ یاد رہنے کے لیے صرف نظر آنا ضروری نہیں ہوتا یا کافی نہیں ہوتا بلکہ وہ تخلیقی قوت ضروری ہوتی ہے بہت سے احباب یہاں موجود ہیں میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آج ہم سب مل کر انہیں یاد کریں گے اور وہ ضرور کہیں ہماری اس بات کو سن رہے ہوں گے میں ان کی فیملی کے خاص طور پر ان کی دونوں بیٹیاں یہاں تشریف رکھتی ہیں ان کی فیملی کے لوگ ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں کہ یہ صرف آپ کا نقصان نہیں یہ ہمارا اجتماعی نقصان ہے یہ ہمارا قومی نقصان ہے یہ ہمارا تہذیبی نقصان ہے آفتاب صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے شاعری کے بارے میں ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کی زندگی کی مختلف پہلوں کے بارے میں جن میں سے کچھ کی طرف ابھی روش صاحب نے اشارہ کیا میرا خیالہ احباب اس پر روشنی ڈالتے رہیں گے میری طرف سے آپ سب کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ ان سے ایک طرح سے ابھی تک تو اس صدمے سے ہم نہیں نکلے جو ان کا سایہ سر پہ اٹھ جانے کے احساس نے جو اتنا بڑا خلا پیدا کیا ہے ایک آدمی جو جیسا کہ ڈاکٹر جیوہ نے کہا کہ اپنے وہ اسی آستانہ ہی کہوں گا میں تو وہاں پہ ہے اور اس کے باوجود ان کی پریزنس نہیں میں بس ایک دو باتیں کرتا ہوں وہ مختصرا کچھ ان کی شخصیت کے بارے میں شاعری کے بارے میں تو بھی ہم ان کی شاعری کے سمندر کے ساحل پر بھی نہیں پہنچے جتنی بڑی ان کی نظم ہے وہ تو ہمیں بھی شاید کافی وقت لگے گا اس کی اندر سے سیپیاں چننے میں اس کے موٹی دیکھنے میں کھنگالنے میں سمیم کی نظم نو دریافت کردہ حید کی داخلی ساخت پرد در پرد پھیلے پسید مطم منفرد و نامانوس لفظی و معنوی کیفیات انفرادی و اجتماعی زندگی کی داخلی و خارجی ہوانوں سے تصویر کشی کرتے ہوئے اسری آگہی کے آئینے میں ایک ایسے وجودی ویجن کا اظہاریہ ہے جو جدید اردو نظم کی تاریخ میں ایک لاسانی روایت کا نکتہ آغاز ہے رکھتا ہوں اور دولت دنیا کو پاپوش پہ رکھتا ہوں تو دولت دنیا کو بھی وہ پاپوش پہ رکھتے تھے اور آسائش دنیا کو بھی اور ستائش دنیا کو بھی جیسے بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے لفظ میں اتنی برکت دیوی تھی اور اتنی وہ تہدیبی شخصیت تھی تھی ناظر و نایاب شخصیت تھی جو اکبال کہ افتاب اکبال شمیم جو ہے وہ نہ صرف اردو نظم کے میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ تھے بلکہ ذاتی طور پہ بھی اور بہت ہی نفیس انسان تھے بہت کم گو تھے وہ کم لوگوں سے ملنا ملانا تھا لیکن میں جب بھی ان سے ملاقات کے لیے جاتا یا جب بھی کسی جگہ ہوں ملتے تو بہت شفقت سے وہ بات کرتے تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے نظم کے ہمارے بڑے شائر ہیں نوم مراشد یا میرا جی یا مجی جمجد اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ افتاب اکبال شمیم جیسے نظم کو ہماری اردو شائری میں کم از کم میرے نزدیک کوئی نہیں ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی لوگ کو سوال سواب کے لیے اور میں ان کو ان کی تمام شائری کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی کتاب تھی گم سمندر وہ حقیقت میں گم سمندر تھے وہ ایسی شخصیت تھے کہ پرتے اور پرتے اور پرتے ان کے اندر ان کی نظموں میں بھی ایسا ہی ملتا تھا اور بس میں صرف ایک منٹ لینا چاہ رہا تھا تاکہ حاضری لگا سکتا بہت شکریہ تو میں نے میری بہت بڑا کھاتے ہیں وہ آئین آئین میں تھے میں آئیکن میں تھا اور یہ بات میں تسلی نہیں کر سکتا کہ وہ مردم بیزار تھے وہ انتہائی شفقت کرنے والے اور انتہائی کیر کرنے والے دوستوں میں چھے تھے میں نے ان سے ان کی نظم کے بہت سارے راز جو تھے وہ سیفنے کی کوشش کی ہیں اور وہ یوں کہ یہ کہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاکا ہے کہ فیض راشید مجید امجد اور ان کے بعد ہمارے یہاں مشکل کرین شاعر جو ہیں وہ اختر حسین جعفر گیا ایسا نہیں افتار صرف زیادہ مشکل شاعر پیٹرن گونہ جائے جو افتار کی خواہ شمیم کی نظموں کو سمجھا سکتے ہیں یعنی کوئی ایسی ڈیوائیز کوئی ایسا پیٹرن جس میں کسی شائر کی تفہیم آسانی سے ہو جائے ابھی سعید ترقی پسندی کی بات کی عام طور پر ان پر ترقی پسندی کا لیبل بھی لگتا ہے اور ایک لحاظ سے درست لگتا ہے کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے تو عالمی ادبار کا زمانہ تھا جب انہوں نے نظم لکھنی شروع کی تو وہ بھی ترقی پسند آنا تنقید کا زمانہ تھا تو ان کی ابتدائی نظموں پر ترقی پسندی ہی کے اثرات ہیں عمومن آفتاب اقبال شمین صاحب کو یہ جو ہمارے نظم نگاروں کا ہراول دستہ ہے جنہوں نے نظم کو تشکیل دیا اس سے الگ رکھ دیکھا جاتا ہے میں کوئی تجزیہ نگار نہیں ہوں لیکن یہ جو تجزیہ نگاری کرتے رہتے ہیں لوگ ان کے لئے میں کہہ رہا ہوں دیکھئے بیسیت ایک طالب علم کے میرا خیال ہے کہ جو کور گروپ تھا نظم نگاروں کا اگر آپ ان کا تجزیہ کریں زمانی اعتبار سے بھی تو تصدق حسین خالد صاحب ان سب سے بڑے تھے انیس ایک میں وہ پیدا ہوئے اور انیس اکتر میں وہ فوت ہوئے اس کے بعد جو آتے ہیں اب جب سن انیس سو اکتر میں تصدق حسین خالد فوت ہوئے تو آفتاب اقبال شمیم صاحب تیس اکتیس سال کے تھے اور بربور نظم کہہ رہے تھے اختر حسین جعفری صاحب ان کے بلکل ہی ہم عمر چند مہینوں کا فرق تو پھر ان کو اس بڑے گروپ سے الگ کیوں رکھا جاتے یہ میرا سوال ہے تنقیر نگار رکھ پہلے جس روز میرے گھر کتب خانے میں جڑوان شہر کے چنیدہ تخلیق آفتاب اقبال شمیم کے قلیات نادر آفتا کے استقبال کو موجود تھے اور ان کے فن کی تحسین کر رہے تھے تو کون کہہ سکتا تھا کہ ایسا موقع ان کی زندگی میں پھر نہ آئے گا کہ ہم سب یوں جمع ہو کر بات کر پائیں یہ موقع کہیں اب جا کر نکلا ہے جی ان کے چل بسنے کے بعد کاش زندگی میں نکل پاتا ہم جو کہتے وہ سن پاتے ان کے من میں جو ہوتا وہ ہم فقیر ہوں مجھے لٹنے کا ڈر زیادہ نہیں فقیر ہوں مجھے لٹنے کا ڈر زیادہ نہیں کہ میرے کیسہ خواہش میں زر زیادہ نہیں ابو اور انکل شمیم بہت اچھے دوست تھے ہمارے مجھے اپنے بچپن کا واقعہ پوت ہونے سے دو تین ہفتے پہلے مجھے کہتے ہیں شمیم مجھے بلا رہا ہے شمیم مجھے بلا رہا ہے اتنی ان کی دوستی تھی بہت عجیب لگا بہران موز حاضرین اور اور اکیڈمی اتبیات کی طرف سمجھے لیٹرز انتہائی میں ممنون ہوں کہ آج میرے والد افتاب اقبال شمیم کے تازی تھی اجلاس میں آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ ان کی چند باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں میں نے اپنے والد کو انتہائی شفیق مہربان اور انسان دوست پایا میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بلند آواز میں یا کسی سے تف کلامی کرتے ہوئے نہیں دیکھا وہ اپنے دوستوں رشتہ داروں اور تمام چاہنے والوں میں ہر دل عزیز تھے ابو بہت مہمان نواز تھے دورانے بیماری ان کے دوست جب بیمار پرسی کے لیے شہر میں جگہ جگہ ان کے شاگیر بڑے عوضوں پر فائز ہیں اور اکثر اوقات یہ لوگ ان کی خیریت پوچھنے آتے رہتے تھے وہ عرصہ دراز تک پیچنگ یونیورسٹری میں بطور اُڈتو زبان کے استاد بھی رہے آج پاکستان میں بے شمار چینی سٹوڈنٹ آلہ عوضوں پر فائز ہیں اور پاک چین دوستی میں اہم کرتار ادا کر رہے ہیں وہ واحد پاکستانی استاد تھے جنہیں بار بار پڑھانے کے لیے بیچنگ یونیورسٹری میں مددو کیا جاتا تھا ان کے ہر دل عزیز ہونے کی وجہ ان کی سادگی ترویش صرف طبیعت انکساری اور میمان نوازی بنی انہیں ہر مشکل وقت پر ہماری جن پچھوں کی اور امی کی اور ہماری رہنمائی کی ایکسپٹنس اور فارگیونس جیسے الفاظ ہمیں ساری زندگی سننے کو ملی ہے وہ کہتے تھے ایکسپٹنس کے سوا کوئی چاہ رہا نہیں اور فارگیو کر دیا کرو کسی نے آپ کا دل دکھایا اسے ماف کرو کئی دفعہ ابو سے بحث بھی ہو جاتی تھی آپ ایسے کیوں کہتے ہیں ہم نہیں گر سکتے بہرحال وہ ہر کسی سے عزت و احترام سے ملتے اور ان کے لئے اچھے جذبات رکھتے تھے وہ طبقاتی تفریق کو بہت نا پسند کرتے تھے ان کی شاعری کا ایک موضوع انسانی تفریق کا علمیہ بھی ہے وہ خواب دیکھتے تھے کہ انسان اپنے مصبت رویوں سے آگے بڑھے نہ کہ زور اور جبر کو برداشت کرے انہوں نے انسانی تفریق اور عمریت کے خلاف بھی لکھا وہ ہمیشہ طبقاتی اعتصال سے پاک انسانی معاشرے کا خواب دیکھتے تھے جس میں انسان برابری اور پورا من طریقے سے رہ سکے وہ بہت گنات پسند تھے کبھی کسی شہرت اور رتبے کی خواہش نہیں کی وہ عورتوں کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے اور عورت اور مرد کی برابری پر یقین رکھتے تھے ہم جان نہ نصار ناصر کا ایک شیر ہے کہ اپنی سوچ کی قطو برید میں عمر کٹی پھر بھی یہ تصویر فریم سے بڑی رہی تو اس کو میں اپلائی یوں کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اصیل تخلیق کار جو ہوتا ہے وہ کسی بھی نظریات تھی دبے میں بند نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی تخلیقی ذات ہر فریم سے بڑی ہوتی اور اس کا میں اب مثال آپ کو ثبوت دینے لگا ہوں کہ ہم نے آفتاب اکبال شمیم صاحب کے ساتھ حلقہ رواب غالب میں ایک فنکشن کیا میرا تخلیقی عمل ہم نے اس کا عنوان رکھا ہوا تھا تو وہاں پہلے وہ صاحب شام اپنے بارے میں گفتگو کرتا تھا اپنے نظریات کے بارے میں اپنی شائری کے بارے میں اپنے سوالات وغیرہ ہوتے تھے تو میں نے وہاں یہ سوال کیا آفتاب صاحب سے کہ آپ سوش جس شائر مشہور ہوئے ہوئے ہیں تو مجھے تو آپ کا جو تخلیقی تجربہ ہے وہ سارے کا سارا وجودی لگتا میں بہت غور سے آپ کو پڑھا اس کے جواب میں ان کا جملہ یہ تھا کہ میں اپنی تخلیقی ذات کے لیے اشتراکیت کو بھی ایک جبر سمجھتا یہ پبلی کے جملہ میں کوئی میرے ساتھ الگ سے بات نہیں کیا اچھا اسی طریقے سے میں نے ان کو جلال خفی میں بھی دیکھا جلال جلی میں بھی دیکھ دونوں کی ایک ایک مثال آپ کو ارز کرتا جس زمانے میں صدام اپنی سٹیٹیجی سے امریکہ کو بے نکاب کر رہا تھا کہ دیکھ لو لے لو تلاشی میرے ملک کی کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں ایٹمی اتھیار تو ایکسپوز کر کے رکھا تو ایک یہ جو سی بی کالیج کے پاس سکول ایک کرسچن وہاں ایک مشہرہ تھا تو یہ وہی دن تھے تو ہمارے ایک دوست نے نام ان کا نہیں لیتا انہوں نے کہا دیا کہ صدام نے ہم مسلمان دنیا کو مروا دیا جب یہ جملہ اس نے بولا تو میں نے اتنے غصے میں اتنے برہم ہونے کے انداز میں کبھی نہیں دیکھا آفتاب صاحب کو آفتاب صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت جو صدام کی مخاطبت کرتا ہے وہ امریکہ کا ایجنٹ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آفتاب اقبال شمیم اس طرح کا جمعہ کرتا ہوں جب موقع ملتا ہے وہ زمانہ دوبارہ لیف کر لگتا آفتاب اقبال شمیم اس نسل سے تعلق رکھتے تھے جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی جوانی کے زمانے میں دیکھا یہ لوگ خواب رکھتے تھے ملک بننے کے بہت بڑے بڑے خواب ہوتے تو یہ خوش قسمت بھی تھے کہ ایک خواب سے ان کا پورا ہوا کہ ملک بن گیا بعد کی کتنی نسلوں کو کچھ بھی نہیں دیکھ نے کو ملا اس نسل میں ایک خوشی ضرور پائی مگر دوسری خوشی انہیں بھی نصیب نہیں ہوئی کہ ملک جن خوابوں کے ساتھ منسلک کر کے لوگ سوچتے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہ ہوا اس میں ہم سب اب بدنصیدی میں شانے دیں سو وہ جو خواب پورے نہ ہوئے ان کو شتت سے ان لوگوں نے محسوس کیا تو اسی لیے اس زمانے کے اندر وہ انخلاع آبادی کا ہوا بہت سو کو اس سے خلاق پرانی زندگی میں محسوس ہونے لگا بہت سو کو خوابوں کے ٹوٹنے کا احساس محسوس بہت سو کو کہا کہ وہ سہر آتے آتے کہیں رہ گئی ہے بہت سو نے کہا کہ یہ تو نہیں ایتا نہیں جس دی صدق لے کے ٹر پیسے شریف کنجائی نے ترجمہ کیا فیض کی نظم کا تو ان لوگوں کے اندر ایک دکھ نے ایک فاصلے کے احساس نے ایک نارسائی کے عمل نے نارسائی کے نتیجے نے ایک رویہ پیدا کیا ان لوستوں کو بعد میں راول پنڈی نے جمیر ملک اور احمد شمیم اور احمد زفر وغیرہ کے روپ میں ہم کچھ کو دیکھتے رہے ہیں یہ لوگ اپنے مشترے کا نایافت کے حوالے سے اکٹھے ہوتے تھے سب کے پاس نایافت کا ایک تجربہ تو افتاب صاحب کی شائری کے اندر یہی ایلینیشن جو ہے وہ بولتا ہے جو حصول تھا وہ حاصل ہوتے ہوتے رہ گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدرش کے ساتھ وہ شیئر کہتے ہیں وہ آدرش یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کا فائدہ بہت سے لوگوں کی بہتری اجتماعی خیر غریبوں کی دستگیری کمزور کا ساتھ دینا یہ چیز ان کی شائری میں بولتی بہت جب سے پیدا ہوئی عورت میری پیش پڑی گی تو عورت میری اندر ہے اور عورت میری ایڈ کی بھی ہے تو اچھا کہنے کہ بتاؤ کہ لسی نظم تمہیں کیوں اچھی بکتی میں نے آپ نے مجھ سے سوال کرے میں آپ سے سوال نہیں کر مجھ کہتے ہیں ہاں تم کرنا سوال لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح میں نے کہ رضم مورا لکھتی تھی بہت لکھی گلزیں لکھی بہت کچھ لکھا اور اس لی آئی کہ اس موضوع کو سامنے باضی طور پر لوگوں کے لانا تھا کہ ہم کس جہان میں ہیں زمین کی رفتار کیا ہے اور ہمارے عدب کی رفتار کیا ہے کیا ان کو دونوں کو ہم اشتراک دلا سکتے ہیں پھر ایک چیز جو کئی دفعہ وہاں بھی ہوئے اور یہاں میرے گھر دو تین دفعہ ہوئے کہ وہ افتخار عارف کو چھوڑ کے ہیں یا افزاد سید آئے ہوئے ہیں تو وہ مختصر نشست ہوتی تھی جس میں ہمیں شاید بغیرہ نہیں ہوتے تھے اور اس نشست میں صرف گناہ گار لوگ ہوتے تھے اور آپس میں گفتگو بھی کرنی اور شیر بھی کہنے اور لیکن آفتہ بھائی یہ کرتے تھے کہ صرف شیر سناتے تھے اور باقیوں سے سنتے تھے تو میں ان سے دو دفعہ ایک نصر جو میں لکھا ہے جس پر سنا دیتی ہوں کہ جو میری تمانہ تھی دسترس سے باہر ہے تو میں نے انہیں کہ یہ غزل سن کے میں نے کہا آپ اس ایک اور کا دل جی یہ آپ کی تمانہ ہے باپ کی دسترس میں ہے کہنے لگے کہ دسترس میں کب آتی ہے لیکن آپ کے شیر میں آتی ہے گفتگو میں نہیں آتی تو آپ غزلیں جب لکھتے ہیں کہ اندر کا قبلہ ٹھیک کرنا ہے تو مجھے بھی لگتا جیسی کوئی مولوی سا میرے سامنے آگئے تو کہنے ہمیں شمار کرنے لگتی ہو میں نے کہا نہیں شمار نہیں کرنے لگتی لیکن یہ کہ اس میں طبلہ آنا ضروری تھا ہمیں تو کبھی کبھی اس کو یاد کرنا چاہیئے غزل میں آپ نے اس کو بقاعدہ یاد کیا ہے پھر انہوں نے ایک بات مجھ سے بہت دفعہ پوچھی جو میں نے ان سے کہا آپ کی بیٹیاں ہیں آپ نے بیٹیوں سے مطالف کچھ نہیں بتایا تحریر میں بھی ان کو رخصت کرنا ان کا پیدا ہونا ان کا بڑا ہونا ان سے لادیاں کرنی کہہ لادیاں شاڑیاں تمہیں کرتا نہیں تھا بس وہ میرے پاس آتی تھی بیٹ جاتی تھے تو میں باتیں سنجیدی آباد کیوں کرنی تھی ان سے تو بہت کی سارے دوستوں کو جو آج ان کی محبت پہ اور ان کی محبت کی اقرار کرنے کے لیے آپ اس محفی میں تشریف لائے بہت شکریہ